ہندوستان پاکستان کی تقسیم کا وقت تان پہنچا ہے مختلف برادریوں کے متعلق یہ فیصلے کیے گئے ہیں کہ وہ انتخابات یا رائے شماری کے ذریعے فیصلہ کریں کہ پاکستان میں شامل ہوں گے کہ ہندوستان میں آج جس خطے کو پاکستان کہتے ہیں یہاں خیبر پختونخواہ سے پہلے شمال مغربی سردی صوبہ تھا صوبہ صرد وہاں وزارت تھی کانگریس کے پاس صوبہ تھا مسلمانوں کا صوبہ کے لوگوں نے رائے شماری کے ذریعے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان میں شامل ہوں گے مشرقی پاکستان کے علاقے سلٹ میں بھی رائے شماری ہونی تھی سلٹ میں موجود ووٹرز میں سے تیس فیصد دلت برادری کے لوگ تھے قائد عاظم چاہتے تھے کہ دلت پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے پاکستان کے حق میں اپنا ووٹ کاسٹ کریں قائد عاظم جو گندر نات منڈل کو سلٹ میں ووٹرز کو منوانے کے لیے بھیج دیتے ہیں کہ آپ جائیں اور جہاں کر دلت برادری کو قائل کریں کہ وہ پاکستان کے لیے ووٹ دیں جو گندر نات منڈل جاتے ہیں اور سلٹ کے دلتوں کو یہ بات منوا دیتے ہیں کہ ان کا ووٹ پاکستان کے لیے ہونا چاہیے مشرقی پاکستان کا سلٹ پاکستان میں شامل ہو گیا یہ جو گندر نات منڈل کون ہیں جنہیں قائد عاظم اتنی اہم رائے شماری کے لیے اپنا نمائندہ بنا کر پیچ رہے ہیں یہ جو گندر نات منڈل اس سے پہلے ہندوستان کی غیر تقسیم شدہ کابینہ میں مسلم لیگ کے نمائندے وزیر ہیں یہ جو گندر نات منڈل اس سے پہلے مشرقی بنگال کی کابینہ میں دو مرتبہ وزیر رہ چکی ہیں یہ اتنے اہم اس لیے ہیں کہ یہ آٹھ ملین شیڈیول کاسٹ دلتوں کے رہنما ہیں جو قیام پاکستان کے وقت پاکستان میں رہ رہے تھے قائد عاظم حمد علی جنہ نے انہیں پاکستان کی مجلس قانون ساز کا سربراہ بنایا لیاقت علی خان نے انہیں پاکستان کی مجلس قانون ساز کے پہلے اجلاس میں صدر کا عوضہ دیا انہوں نے اپنی صدارتی تقریر میں کیا کہا اور پاکستان کی ریاست کے متعلق کن خوشگوار خیالات کا اظہار کیا وہ ہم اس سے پہلی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں پانچ اکتوبر جوگندر ناتھ منڈل کا یوم وفات تھا ان کے یوم وفات پر ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش تینوں ممالک انہیں یاد نہیں کرتے جوگندر ناتھ منڈل انیس سو پچاس میں پاکستان کی بیروکریسی کی جانب سے اس شک پر تنگ آگر پاکستان چھوڑ کر چلے گئے کہ وہ ریاست پاکستان کے وفادار نہیں ہیں وہ پاکستان سے چلے جانے کے بعد بھی اٹھارہ سال تک زندہ رہے مگر گوشہ نشینی میں نہیں پڑے رہے انہوں نے ان اٹھارہ سالوں میں بھی دلت برادری کے قاز کے لیے اپنی خدمات جاری رکھی یہ وہ قاز تھا جس کی تکمیل کے لیے وہ قائد عظم کے ساتھ جڑے تھے اور پاکستان میں شامل ہوئے تھے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ پاکستان میں تمام اقلیتیں محفوظ رہیں گی ان کا یہ یقین ان کی اس اسطیفے میں بار بار دکھائی دیتا ہے جو انہوں نے پاکستان چھوڑ کر چلے جانے کے بعد لیاقت علی خان کو کلکتے سے بھیجوایا تھا اس اسطیفے کے چند حصے آپ کو آئندہ ویڈیوز میں سنائے جائیں گے